موسیقی اسلام علیکم دوستو اور بلکم ٹو آج کل بریکنگ نیوز دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پر انڈیا اور چائنہ کے درمیان کافی کلیشز بنے ہوئے ہیں اور انڈیا اور چائنہ کے درمیان سودرن لداخ میں کافی کلیشز ہو رہے ہیں ایسے میں کچھ دن پہلے چائنہ نے انڈیا کے ایریاز پر قبضہ کر لیا تھا جس بارے میں آپ سب کو پہلے ہم نے ویڈیو میں بھی بتایا ہے دوستو ان کلیشز کا آغاز تب ہوا جب انڈینز اور چائنیز سولجر آپس میں لڑے اور اس دوران انڈیا اور چائنہ کے تقریباً دھائی دھائی سو کے قریب سولجرز تھے جو آپس میں لڑ پڑے تھے اور اس دوران انڈیا اور چائنہ کے تقریباً سو سے زیادہ سولجرز جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد دوستو چائنیز کے سولجرز نے بھاری مقدار میں اپنے ٹینکز کے ساتھ اور سولجرز کے ساتھ انڈین ایریاز پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور انڈین سولجرز کو قیدی بنانا شروع کر دیا دوستو اس حوالے سے ہم آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دینے والے ہیں کہ اس ٹائم پر لڈاک بارڈر پر انڈیا اور چائنہ کے درمیان کیا صورتحال اور اس ٹائم پر انڈیا اور چائنہ کے سولجرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان جو کلیشز بنے ہوئے ہیں ان کلیشز کی وجہ سے چائنہ نے تیرہ سو سے زیادہ سولجرز ایک جگہ پر جمع کیے ہوئے ہیں اور سو سے زیادہ ٹینکز جو ہیں وہ بھی لڈاک بارڈر سے آگے یعنی کہ جو جگہ انڈیا سے کیپچرڈ کی ہے چائنہ نے وہاں پر سو سے زیادہ ٹینکز بھی لاکر کھڑے کر دیا ہیں اور چائنہ نے ٹینکز کے ساتھ ساتھ ائر سٹرائکز یعنی کہ کافی ہیلیکپٹرز بھی وہاں پر پٹرولنگ کے لیے لگا دیا ہیں اور اس ٹائم پر اس جگہ پر چائنیز ہیلیکپٹرز بھی پٹرولنگ کر رہے ہیں اور دوستو اس کے جواب میں انڈیا کے بھی کافی سولجرز جو ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں اور انڈیا کی طرف سے ہیوی مشینری جو ہے وہ لڈاک پورڈر پر پہنچائی جا رہی ہے دوستو اس حوالے سے انڈیا کے آرمی چیف نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک نارمل سی بات ہے کیونکہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان لاداہ پورڈر پر کافی عرصے سے یہ جڑپیں ہو رہی ہیں اور کافی عرصے سے کبھی انڈیا ان کے ایریا کو کیپچر کرتا ہے تو کبھی چائنہ اور یہ ایک نارمل صورتحال ہے اور اس صورتحال سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو آپ کے خیال میں کیا یہ ایک نارمل صورتحال ہے یا پھر چائنہ نے اور ایک پلاننگ کے ذریعے چائنہ نے انڈیا کے ایریا کو کیپچر کرنا شروع کر دیا ہے اس بارے میں ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں ہمارے چینل آج کل کو اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ